بارات سوانی کس نے دی کوئی بتا دے جنیاں کو ایسی یوانی کس نے دی ننے منے بوتوں کو گلشن جہانی کس نے دی جو یقتا ہے کترت میں وہ اے بیرالالالہ الہ الا اللہ بھولا اللہ کا قرآن پڑھ کر جن کو کر لو نورانی جن میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رہمانی سورج کے شولے بھی کہتے عشر کی شیدت ہے بالالالہ الہ الا اللہ بھولا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ میں خط بن کے کرنہ یرزان کرم دی خیر پاس آیاں میں غط بن کے قرآن ارزاں کرم دی خیر پا سانیاں میں بیکنا جانا ہاں تیرا شہدہ سانیاں میں غط بن کے قرآن ارزاں کرم دی خیر پا سانیاں کرم دی خیر پا سانیاں تیری مرضی دے بچ میرے ابھی بار رب دی مرضی یہ ہے تیری مرضی دے بچ میرے ابھی بار رب دی مرضی یہ ہے خدا بھی ہو گیا یو دا خدا بھی ہو گیا یو دا جو تیرا ہو گیا سانیاں میں بیکنا چانا ہاں تیرا شہدہ سانیاں میں غط بن کے قرآن ارزاں کرم دی خیر پا سانیاں بڑیوں کی پہ لگ دیئے تیرے توں دور جدلی مدینہ وچ بولا میں لوں مدینہ وچ بولا میں لوں مدینہ وچ بولا میں لوں مدینہ وچ بولا سانیاں میں بیکنا چانا ہاں تیرا شہدہ سانیاں میں غط بن کے قرآن ارزاں کرم دی خیر پا سانیاں کرم دی خیر پا سانیاں میں صد کے جاں میں غاری جاں تیرے اس میں گراں بھی تو دی خیر پا سانیاں دی خیر پا سانیاں کرم 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 دی خیر پا سانیاں میں اہلِ بیت دانوں کر صحابہ دمیں مگتا میں اہلِ بیت دانوں کر صحابہ دمیں مگتا کیوی گیراں تمہیں منگاں کیوی گیراں تمہیں منگاں سوالی ہاتھ را سانیاں کیوی گیراں تمہیں منگاں سوالی ہاتھ را سانیاں میں بھی کرنا چانا ہاں ہاتھ را شہدہ سانیاں میں ہت بن کے کران ارزاں کرم دی خیر پا سانیاں کرم دی خیر پا سانیاں مدینہ اوڑ کی حسرت نا کیوں ہووے دلان دے وچ مدینہ اوڑ دی حسرت نا کیوں ہووے دلان دے وچ تیری قد ماں دے وچے اوڑ دا تیری قد ماں دے وچے اوڑ دا یہ زندگی دا مزا سانیاں تیری قد ماں دے وچے اوڑ دا یہ زندگی دامزا سانیاں میں بیٹھنا چاناں آں تیرا شہدہ سانیاں میں ہتبان کے قرآن الزام کرم دی خیبہ سانیاں کرم دی خیبہ سانیاں فاروقی دی حیاتی وچھ جگہ بے آوے تے کیوں آوے فاروقی دی حیاتی وچھ جگہ بے آوے تے کیوں آوے قدی رکے آئی نہیں تیرے قدی رکے آئی نہیں تیرے کرم دا سلسلہ سانیاں قدی رکے آئی نہیں تیرے قدی رکے آئی نہیں تیرے کرم دا سلسلہ سانیاں میں بیٹھنا چاناں آں تیرا شہدہ سانیاں میں بھٹ بن کے قرآن الزام کرم دا سلسلہ سانیاں کرم دا سلسلہ سانیاں کرم دا سلسلہ سانیاں کرم دا سلسلہ سانیاں جگہ بے آئی نہیں تیرے میرے آقا بنا دینے جب بھی قد بھی بڑھ دیئے میرے آقا بنا دینے غما دے دیر مک جاندے غما دے دیر مک جاندے غما دے دیر مک جب بھی بڑھ دیئے میرے آقا بنا دینے میرے آقا بنا دینے نزار آقا کے دنے لجبا لگا با جاندوں صدقے میرے آقا کے دنے لجبا لگا با جاندوں صدقے جینا کوئی حال پچھنا نہیں جینا کوئی حال پچھنا نہیں انہوں نے زینے لاؤں دینے جب بھی قد بھی بڑھ دیئے میرے آقا بنا دینے جینا کوئی قد بھی بڑھ دینے میرے آقا بنا دینے عقیدارک بھلا باتے کسی بھی بھی آسکے گئے عقیدارک بھلا باتے کسی بھی بھی آسکے گئے عقیدارک بھلا بھلا بھلے اقیدارک بانے تینے جینا کوئی حال پچھنا کر تینے میرے آقا بنا دے لے اوہ بھٹڑی ماہی مکری زمانے لوں اے دس دی رئی اوہ بھٹڑی ماہی مکری زمانے لوں اے دس دی رئی جیدہ کوئی پار چکڑا نہیں جیدہ کوئی پار چکڑا نہیں اوہ بھٹڑی ماہی مکری جیدہ کوئی پار چکڑا نہیں جیدہ کوئی پار چکڑا نہیں اوہ بھٹڑی ماہی مکری جدی گلوی پڑ دیئے میرے آقا بنا دینے نا اس تے ہاں اس دیلہ آمالت مکڑیئے نا اس تے ہاں اس دیلہ آمالت مکڑیئے نا اس تے ہاں اس دیلہ آمالت مکڑیئے گلوی پڑ دیلہ آمالت مکڑیئے نا اس دیلہ اس دیلہ آمالت مکڑیئے بانج سدی پڑیئے سرکار مدینہ نے بانج سدی پڑیئے سرکار مدینہ نے سرکار مدینہ نے نا اس دیلہ آمالت مکڑیئے 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 یا جہنم تو بچہ رائے ایک قلبی یو دی ظلف دے ایک والت مکنی ہے ایک قلبی یو دی ظلف دے ایک والت مکنی ہے نا عیس تے نا عیس تے نا آمالت مکنی ہے گل کشر نو رہ آمین تیرے عالت مکنی ہے یوسف جے حزیز سارے ایدی دنوں سکھتے ہیں یوسف جے حزیز سارے ایدی دنوں سکھتے ہیں حسرت بھی غزینہ دی حسرت بھی غزینہ دی او دی غالت مکنی ہے حسرت بھی غزینہ دی او دی غالت مکنی ہے نا عیس تے نا عیس تے نا آمالت مکنی ہے گل کشر نو رہ آمینہ تیرے عالت مکنی ہے سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ مکے وچھنگ سونا آیا مکے وچھنگ سونا آیا رب دی بولی بول را مکے وچھنگ سونا آیا رب دی بولی بول را مکے وچھنگ سونا آیا رب دی بولی بول را مکے وچھنگ سونا آیا مکے وچھنگ سونا آیا رب دی بولی بول را جے رایو دی لڑ لگ جاں بھی اوہ کدی نہیں دول را جے رایو دی لڑ لگ جاں بھی اوہ کدی نہیں دول را اوہ کدی نہیں دول را اوہ ریوے نار گورے گالے اوہ رنگا دی تکڑی اندر اوہ رنگا دی تکڑی اندر نہیں آشک نو دولتا جیڑا یو دی لگ جاوے اوہ کدھی نہیں دولتا جیڑا یو دی لگ جاوے اوہ کدھی نہیں دولتا یوہ ربتے ہتی دولا کد ماں تلے عرشب واللہ یوہ ربتے ہتی دولا کد ماں تلے عرشب واللہ ہر ایک سوڑے لالو سوڑا ہر ایک سوڑے لالو بکرہ ادبانت نہیں دولتا ہر ایک سوڑے لالو بکرہ ادبانت نہیں دولتا جیڑا یو دی لڑے لگ جاوے اوہ کدھی نہیں دولتا مکہ میں چینگ سوڑا آیا رب کی بولی بولتا جیڑا یو دی لڑے لگ جاوے اوہ کدھی نہیں دولتا جیڑا یو دی لگ جاوے اوہ کدھی نہیں دولتا نوئی خاکی کرن گنامی یوسف جہوی تیڑ سرامی نوئی خاکی کرن گنامی نوئی خاکی کرن گنامی جگوی چکے رامل دسلاوے جگوی چکے رامل دسلاوے اے موجہ ادبالتا جگوی چکے رامل دسلاوے اے موجہ ادبالتا جیڑا یو دی لڑے لگ جاوے اوہ کدھی نہیں دولتا جیڑا یو دی لڑے لگ جاوے اوہ کدھی نہیں دولتا مکہ میں چکے رامل دسلاوے اے موجہ ادبالتا جیڑا یو دی لگ جاوے اوہ کدھی نہیں دولتا موسیقا 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 موسیقی 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 یہ بھی اللہ کا اکباس کرم ہے کے مقار جس کا خود شہدہ اللہ اس کا ہمیں دیوانا کیا جس کا خود شہدہ اللہ اس کا ہمیں دیوانا کیا پکارو پکارو شاہی جینا کو پکارو بدل جائے گی قسمت اے بے سہاروں پکارو شاہی جینا کو پکارو بدل جائے گی قسمت اے بے سہاروں پکارو یہ در میں گوبے سبحانی کا در ہے یہ در میں گوبے سبحانی کا در ہے اے بے سہاروں پکارو شاہی جینا کو پکارو بدل جائے گی قسمت اے بے سہاروں نہ ملو غوث کا ست کے دل سے دل سے دل جائے گے گناہ دل جائے گے گناہ اے بے سہاروں پکارو شاہی جینا کو پکارو بدل جائے گی قسمت اے بے سہاروں پکارو سہاروں پکارو شاہی جینا کو پکارو سوڑا مریشت ملے تشکر مدامہ میں سائی بابا لجبا تو ستی کے جامہ میں دنیا تو عط میں نوئے دیا لوڑا دنیا تو عط میں نوئے دیا لوڑا مری کے میرا درنا چھوڑا سوڑا مرشت ملے تشکر مدامہ میں سائی بابا لجبا تو ستی کے جامہ میں تے چاکی تی میرے سر تے اے دیا کرمہ میں چاکی تی میرے سر تے اے دیا کرمہ میں سائی بابا لجبا 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 شربانی میرے سائی لجبا لجبا شربانی جی دور گوا لجبا 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 شربانی جبا لجبا 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 شربانی تے فیصل آباد چپیر میرے دار دیرائے جنت نہ لوبت سانیارا دیرائے جنت نہ لوبت سانیارا دیرائے این دے نام تہردہ ویرت پکاوا میں سائی با کالج با تو ست کے چاوہ میں سونا مرشد ملیت شکر بناوا میں سونا مرشد ملیت شکر بناوا میں سائی با کالج با تو ست کے چاوہ میں تے غوث پاک دا پیارا پیر کمال دائے غوث پاک دا پیارا پیر کمال دائے سانیارا دیرائے سانیارا دیرائے جنت نہ لوبت ست کے چاوہ میں سانیارا دیرائے جنت نہ لوبت ست کے چاوہ میں سونا مرشد ملیت شکر بناوا میں سانیارا دیرائے جنت نہ لوبت ست کے چاوہ میں سانیارا دیرائے جنت نہ لوبت ست کے چاوہ میں سانیارا دیرائے جنت نہ لوبت ست کے چاوہ میں کرم کی بیگ میں نے تو حیات بنتی ہے حضورؑ آپ نے نمازیں تو بات بنتی ہیں محضورؑ رادلین یہ کوئی تقریر یا بیان نہیں یہ چند پھوٹے پھوٹے لفت وسیلہ نجات کا پیغان ہے اور مرشد باپ کا حکم ہے تبلیغی نماز والا ہمیں پر یہ سب سے بڑا بہار ہے دیوبندی اہلہ دیسوں کا جس سے وہ لوگوں کو کمران کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یا تنابدو بھئیہ درستان یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں یا حضورؑ دادتالی عمری خاندری بلواز سائی باپتہ دادوی سرکار کیوں کہتے ہیں یہ شرق اور بدد کر رہے ہیں آپ اللہ کے علاوہ مسئلہ کو پکار رہے ہیں تو یہ اُن کا پہنکرہ ہے اس سے جو بولے مسلمان سنی ہے اس کو وہ اس چیز میں لے کے آتے ہیں کہ تم تو نعوذ اللہ قرآن کے مخالف جا رہے ہو کہ مدد اس لئے اللہ سے معامی چاہیے تو یہ اُن کا اعتراض ہے جس سے لوگوں گمرہ کرتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے اللہ پہلا نے قرآن عزیز میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ بھیلے علاوہ بھی کسی کی عبادت ہو عبادت صرف رب کی ہے لیکن مدد ہم انبیاء قرآن اور اولیاء قرآن سے مان سکتے ہیں اس کا ثبوت قرآن عزیز سے ہے اللہ تعالیٰ نے اقرآن عزیز میں فرمایا وقت بول ہے وسیلہ اور وسیلہ پر دو وسیلہ کیا ہے وسیلہ تیرا پیئے اولیاء اللہ کا کون کو چاہا ہے اولیاء اللہ کے درمے میں کون بیجا ہے اللہ والا خود بیجا ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن عزیز میں فرماتا ہے جو تمہیں رسول دے وہ لے لو جس سے منع فرمائے صرف جاؤ تو جی کس کی دین ہے کون دے رہا ہے جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کون ہے میں نعمت رسول دے رہا وہ کہتے ہیں ارشوال رب کی قسم ہے کہ جس کے کو بھی ملا ہے کائنات میں اس کو میرے نبی کے در سے ملا ہے یہ نبی پاک نے خود فرمایا اللہ مجھے اطا کرتا ہے میں ہی تقسیم کرتا اللہ آپ کو نہیں دیتا مجھ کو نہیں دیتا اللہ میرے طبی کو دیتا ہے میرا نبی ساری کائنات کو بانتا ہے پھر اللہ نے فرما انہاں تینہ کا کوسر کوسر کی تفسیر کیا ہے کائنات کی حد ہے پزانوں کی حد ہے جنت کی حد ہے دوزر کی حد ہے سونے کی حد ہے مادنیات کی حد ہے لیکن کوسر کی کوئی حد نہیں ہے اللہ نے وہ بھی میرے نبی کو اطا فرماتی تو اللہ تعالیٰ ظلماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے نبی یعنی محبوب و محبوب میں نہیں بھی راتے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا مالک مختار میرا نبی ہے یہ جو حد ہے کہ نبی پاک اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو تمہیں رسول دے ہو لے لو جس سے منع فرما اس سے رک جا اس کی تفسیر یہ ہے کہ نبی پاک جس جو چائن جنت اطا فرمائے جس کو چائن جنم دے دیں جس کو فہم دین اطا فرما دیں تو کائنات کی ہر چیز تو حدث اور دینے کا مختار میرا نبی ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں انبیاء کرام کے در پر بھی بیج رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں نبی کے سوالی بن جاؤ تو خود اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ در مستقا پر جب کے جولی پھڑا ہو جب نبی کے سوالی بن جاؤ گئے کہ میرا نبی کسی کو نا نہیں کرتا ایک لفت نہیں ہے جو تلیبات پر نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں انبیاء کرام کے در پر بھی بیج رہا ہے اور یہ اکرام کے در پر بھی بیج رہا ہے تو یہ وسیلہ ہے تو یہ کوئی قرآن کی نفی نہیں ہو رہی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور یہ اللہ تعالیٰ خود ہم کی پارہ میں جاؤ رہا ہے نبی کریم کے بعد جس اسدی کا مقام ہے وہ اسدی کے اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنے دو مطابق کی ہیں میں نے اسدی کے اکبر کے سینے میں پر دیئے پوری شورت والی لحظم کی شان میں نازل ہوئی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حشر قدیم اگر اللہ پوچھے گا کہ محبوب میرے لیے کیا توفر ہے تو میں اسدی کے اکبر کا بازر پکڑ کے پیش کر دوں گا کہ یا اللہ میری تو کمائی اسدی کے اکبر ہے تو ان کی ایک دیت سٹیٹمنٹ ہے وسیعت ہے جس نے سارے مسلحات کر دی جب ان کا وسال ہونے والا تھا تو انہوں نے ایک وسیعت لی کہ جب میرا وسال ہوتا ہے تو مجھے دری مصطفہ پر دے جاؤں تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم ناؤزباللہ بڑھے بھائی جاتے ہیں ان کا عطب بڑھے بھائی جاتے ہیں ناؤزباللہ یہ کہتے ہیں ماؤزباللہ پڑھ کے ان سے آگا نہیں کر جاؤ تو اسدی کے اکبر فرماتے ہیں ماؤزباللہ بڑھے بھائی جاتے ہیں کہتے ہیں نبی سے ماؤزباللہ شرک ہے اکسوسا پارداد وسال تو ماؤزباللہ بڑھے بھائی جاتے ہیں تو اسدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسال سرکارِ دولان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال شریف کے 18 سال بعد ہوتا ہے تو وہ کدھر جا رہے ہیں وہ مدینہ شریف جا رہے ہیں میرے نبی سے ماؤزباللہ وہ سارے صاحبان اس کی طائد کر رہے ہیں تو سارے صاحبان اس کی طائد کر رہے ہیں یا رسول اللہ غلام ماظرہ تفن کی جگہ چاہتا ہے تو یہ یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں مدینہ جانے میں دیتے کہتے ہیں مدینہ جانہ شرک ہے بھت پرستی ہے تو صدیق مرنے کی بات بھی درے میں اس طرح پہ جا رہا ہے میرے نبی سے ایک جولی پھیلا رہا ہے تو انہیں کیا سیٹیکیٹ ملا گئے جہاں سے اس وقت عائشہ عطیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ اس پہ تعالیٰ دروازہ بھند تھا تعالیٰ بھی کھڑ گیا دروازہ کھڑ با کھڑ گیا دوزہ رسول سے آہا ہی تو اس کو دوست کے پاس آگئے تو یہ سیٹیکیٹ کس کو ملا ہے جو نبی کی غلامی اتحاد کرتا ہے جو مدینہ شریف جانا چاہتا ہے جو میرے نبی کے سامنے جولی پھیلا آتا ہے جو یا رسول اللہ کہتا ہے اس کو سیٹیکیٹ یہ ملا ہے کہ دوست کو دوست کے پاس آگئے تو نبی پاک نے خود فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو تجھے کہتے ہیں مدینہ جانا شرک ہانا کہوں کہ آپ جب زیارت کرتے ہیں تو پہلی نگاہ پڑھتی ہے تو سارے گناہ وہاں ہو جاتے ہیں حجر اصطر کو بوسا دیتے ہیں تو وہ سارے گناہ چوس لیتا ہے تو یہ شرک نہیں ہو لیکن جب نبی کے روزے کی بات تو یہ شرک تو قدد ہو جاتا ہے حضرات یہ لوگ بڑھتے ہوئے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہر قدم میں ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے پچھلے سال تبلیغی جماعت والوں کا اعتماع ہوا تو اس نے کہا کہ مدد صرف اللہ سے ماننی چاہے کوئی وسیلہ نہیں تو وہ خود انڈیا سے اٹھا ہوا تھا انڈیا سے ہانے کے لئے اس نے ہوای جہاں استعمال کیا اس نے ایک وسیلہ استعمال کیا ایک لاکھوں کا مجمع تھا مائی استعمال کیا وہ وسیلہ ہے کسی استاد سے پڑھا ہے وہ وسیلہ ہے ہم جو کھانا پیتے ہیں دودھ پیتے ہیں یہ وسیلہ ہے یہ وسیلہ ہے ہر قدم قدم پہ یہ دنیا وسیلوں کی ضرورت ہے وسیلے کے بغیر ہم نہیں رہ سکے تو یہ لوگ وسیلے کا انکار کر رہے ہیں حضرات وسیلے کے حکم اللہ تعالی نے دیا ہے اللہ تعالی خود ہمیں اولیاء کرام اور نبیوں کے در پر بھیجا ہے اللہ خود فرماتا ہے نبی کے در کس غالی میں دے ہو تو یہ لوگ ہمیں در مصطفیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ خود فرماتا ہے فلاوہ رفیقہ میں تو ہوں محمد کا جو نبی کا ہے میں اس کا رب تو اللہ اللہ کا بات حسیل محمانی کی تفیقہ فرماتا ہے حسیلہ بھی ہے جب اللہ تین مرحے پہلی سٹیج مرشد امرت ہے فرماتا ہے فرماتا ہے تو یہ سیلیں ہیں اس کا طریقہ اللہ تعالی نے پورا ہمیں بتایا ہے تو اللہ تعالی ان کے وہاں سے بچائے محمد رہنے سے پورا ہمیں شاہد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ